اب بچے جیسے پوچھتے ہیں صرف پوچھنے کے لئے پوچھتے ہیں جاننے کے لئے نہیں پوچھتے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں ڈیڈی یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے ابھی باپ نے اتر دینا ہے وہ بچہ دوسرا سوال کھڑ لیتا اس کا مطلب ہے پوچھنے کے لئے پوچھ رہا ہے جواب کے لئے نہیں میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں من کیسے ٹکے ہمارا ہم کیسے جاب کریں ابھی میں اتر دینے ہی لگتا ہوں وہ دوسرا سوال کر دیتے ہیں آپ آ کہاں سے رہے ہیں یہاں سے پہلے آپ کہاں کتھا کر لے اب جب اس کا میں جواب دینے لگوں تو وہ دوسرا سوال کر دیں گے اتر نہیں لیں گے کارن یہ پرشن پوچھنا بھی ایک منورنجان ہے کچھ بھی نہیں منورنجان ہے گہرائی نہیں گہرائی نہیں کارو باہر کرتے ہوئے آفیس میں کام کرتے ہوئے بھی جتنا دھیان مگنوں کے منوش کرتا ہے اس سے آدھا دھیان بھی سلسنگ میں نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہے دکان پر گراہک بڑے ہوں بہت سے ہوں منوش کو نیند آئے گی دکاندار کو نیند آئے گی کہاں آتی ہے امریکہ میں میں نے ایک سجن کو دیکھا وہاں ٹائم کی بندش نہیں ہے سبھے آٹھ بجے جاتا تھا بارہ بجے آتا رات کو اس سے مطرتہ تھی سبھاوک میں نے پوچھ لیا تھکتے نہیں ہوں کہتے گراہک آ رہے ہیں جیب ہماری بھر رہی ہے خوشی ہوتی ہے تھکتے ہی نہیں تھکتے ہی نہیں اب گھنٹہ آر گھنٹہ کہیں سرسنگ میں بیٹھنا پڑ جائے تو اونگ نہیں لگتے ہیں کیوں گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں کارن یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ٹائم زائیہ ہو رہا ہے وقت زائیہ ہو رہا ہے اب کون بتائے اور کاج تیرے کتے ناکام مل ساد سنگت بھج کے ولنام یہی کام تیرے کام کا ہے واقعی تو سب بگاری کام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہی رہ جائے گا سب کچھ اس میں دھیان کی کاغرتہ چاہیے بات کو میں آگے بڑھاؤں تھوڑا سا ذکر کروں